السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرض کا جو معاملہ ہے انتہائی سنگین ہے اور آج کے دور میں بہت سارے لوگوں نے قرض لینے کو فیشن بنا رکھا ہے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرض لے لیتے ہیں اور اس کو عدا نہیں کرتے اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جو لوگ قرض عدا نہ کرنے کی نیت سے لیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ذرا غور کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح بخاری کی دوہزار تین سو ستاسی نمبر کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءہا اداللہ عنہ جو کوئی بھی شخص کسی سے قرض لیتا ہے کسی کا مال بطور قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادائیگی کی ہوتی ہے وہ یہ سوچ کر لیتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ادا کریں گے اس کا مال برباد نہیں کریں گے ہڑپ نہیں کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ادائیگی کی توفیق سے نماز دیتا ادائیگی کی توفیق اس کو عطا فرما دیتا ہے اس کے بعد فرمایا اور جو کوئی آدمی جو کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اس کو برباد کرنے کی نیت سے کہ قرض کھا لیں گے اس کے بعد ختم کر دیں گے لوٹائیں گے نہیں یا سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کا مقصد ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ نیت کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے کوئی آدمی اگر قرض لیتا ہے تو اس کی نیت درست ہونی چاہیے سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں تک ممکن ہو قرض لینے سے بچنا چاہیے قرض لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کامیاب قرار دیا ہے جس کے پاس اللہ نے جو روزی دے رکھی ہے اسی میں وہ گزر بسر کر لے جاتا ہے جو روزی ہمیں اور آپ کو اللہ نے دی ہے اسی روزی میں ہم نے اپنا گزر بسر کر لیا اپنی ضروریات جو ضرورت کی چیزیں ہیں پوری ہو گئی ہماری اور ہم اسی پہ خوش ہیں کسی سے قرض نہیں لینے کی ضرورت پیش آتی ہے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا دوسری نعمت اور اسے برابر سرابر روزی دی گئی جتنی ضرورت ہے اللہ نے اس کو اتنا دے دیا وقنعہ اللہ بما آتا اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا جتنی نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں پر اسے قناعت کی اور صبر کی توفیق دا فرما دی یہ تین نعمتیں جسے مل گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا اگر ہم قرض سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے سے غریبوں کو دیکھنا چاہیے ہم اپنی ضروریات کو بڑھاتے جاتے ہیں جو ہمارے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے ان چیزوں کو بھی اپنے سر پر ہم لے لیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظرو الی منہو اسولہ منکم آپ کے گھر میں اگر ایسی نہیں ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے گھروں میں پنکے بھی نہیں ہیں آپ اگر پترے کے مکان میں رہتے ہیں تو ان کو دیکھو جن کے پاس چھت بھی محصر نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے غریب لوگوں کو کم تر لوگوں کو دیکھو ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار رہو گے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اور اگر اپنے سے مالداروں کو دیکھو گے تو نہ شکرے بن جاؤ گے تیسری بات یہ کی ضرورت اگر پڑ جائے مشکل حالات پیش آ جائیں بچوں کی تعلیم فیس کا مسئلہ ہو میڈیکل ضرورت پیش آئے کبھی مانگنا پڑے ضرورت اگر ایسی آ جائے کہ آپ کے سامنے قرض لیے بے گئر کوئی چارہ نہیں اتنی شدید ضرورت ہے کہ آپ کے اوپر قرض لینا ضروری ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی صورت میں آدمی کو اپنی طاقت کے مطابق قرض لینا چاہیے اتنا ہی قرض لے جتنا وہ ادا کر سکے اس کے پاس جتنی آمدنی ہو اس کے حساب سے وہ قرض لے اس سے زیادہ نہ لے اور قرض لیتے ہوئے یہ ارادہ رکھے یہ نیت رکھے کہ میں انشاءاللہ اس کو واپس لوٹا دوں گا اگر آپ ایسا نہیں کرو گے اور بار بار لوگوں سے قرض لیتے رہو گے کبھی اس سے لے لیا کبھی اس سے لے لیا کبھی اس سے لے لیا قرض لینے والوں کی یہی عدد ہوتی ہے کیونکہ ایک آدمی بار بار تو آپ کو دے گا نہیں ایک مرتبہ دیا اپنے نہیں لوٹا ہے دو مرتبہ دوسری بار دیا نہیں لوٹا ہے پھر وہ نہیں دے گا پھر آپ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوگے قرض لینے کے لئے تو ایسے لوگ جو قرض لیتے ہیں اور ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے سماج میں ایسے لوگ بے عزت ہو جاتے ہیں زلیل ہو جاتے ہیں کوئی ان کی ویلو باقی نہیں رہتی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ضرورت پڑ جائے قرض لینے کی تو ادا کرنے کی نیت سے لیا کرو اور اگر ادا کرنے کی نیت نہیں ہوگی تو اللہ اس کو برباد کرے گا تم ضلیل خوار ہو جاؤ گے اسی طرح ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا صحابے اکرام بیٹھے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو پیشانے پر رکھا اور آپ نے کیا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ دو مرتبہ آپ نے کہا سبحان اللہ اور اس کے بعد فرمایا کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے کیا فرمایا کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے صحابے اکرام گھپرا گئے خاموش ہو گئے صحابے اکرام کا جو مجمع تھا اس پر سنیٹ اچھا گیا اس دن کوئی پوچ بھی نہ سکا کہ اللہ کے پیغمبر وہ سخت وعید کیا ہے جب دوسرا دن آیا صحابے اکرام نے یا کسی صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ سخت وعید کون سی ہے جس کے بارے میں آپ نے کل فرمایا تھا کہ بہت سخت وعید نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو اور اس کے اوپر قرض ہو اور وہ ادا نہ کر سکے قرض ادا کیے بغیر مر جائے تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ کس نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی شہادت حاصل کرنے والے کے لئے بھی ضروری ہے آپ نے صحیح ترغیب کی اس روایت میں تین بار فرمایا کوئی شخص شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے اور قرض کھا کر وہ مر جائے قرض ادا نہ کرے کسی کا حق جو اس نے لیا ہے واپس نہ لوٹائے ایسا شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا میرے بھائیو کس قدر بعید ہے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے قرض سے اگر ہم مامون ہیں قرض سے اگر ہم محفوظ ہیں قرض کے فتنے سے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے اور اللہ ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑے فتنے سے بچا کر رکھا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے چار چیزوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیہ والممات اللہم انی اعوذ بکا من الماسم والمغرم ماسم والمغرم ماسم کے معنی گناہ اور مغرم کے معنی قرض تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے ان کے شوق کی تکمیل کیلئے کہیں ہم قرض لے کر اپنے آپ کو قرض کے بوجھ سے دبا تو نہیں رہے کیونکہ اگر کوئی آدمی ادا نہیں کرے گا اور ہم بھی ادا نہیں کریں گے ہمارے ورسہ نے بھی ادا نہ کیا بعد میں تو اس کا انجام کیا ہوگا اسی طرح سے قرض سے متعلق ایک بہترین دعا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ان کا ایک مقاتب غلام آیا اور وہ کہنے لگا میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں لیکن جو مقاتبہ ہم نے کر رکھا اس کو ادا نہیں کر پاتا ہوں یا قرض ہے اس کی ادایگی نہیں ہو پاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جواب میں کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسے ایک دعا سکھائی اور کہا اس کو پڑھا کرو اگر تمہارے اوپر پہاڑ دیسا قرض ہوگا ان سے دعا ہے ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا عم من سوات اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا اے رب العالمین جو کچھ تُو نے ہمیں یا مجھے حلال روزی دے رکھی ہے اسے میرے لئے کافی کر دے حرام سے ہمیں بچا لے و اغنینی بفضلک اور اپنے فضل سے ہمیں بے نیاز کر دے تو ہمیں اپنا فضل اتنا عطا فرما دے کہ ہم دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں و اغنینی بفضلکا عم من سوات اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال لوزی کمانے اور کھانے کی توفیق ادا فرما قرض کے فتنے سے بچنے کی توفیق ادا فرما اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن